ڈیلی پانی دینے کے باوجود ان کی گروتھ بڑی آنی تھی لیکن میں نے لگ بگ ایک سال پہلے آسف شریف صاحب کو سنا اور پھر ان کے ملچنگ کی اور جو آس پاس میں صفائی کرتا تھا جڑی بوٹیاں کاٹتا تھا وہ کاٹنی بند کر دی یہ دیکھئے آپ فروٹ دیکھئے یہ تھائی امرود کا پودا ہے اور بہت زیادہ پھیلتا ہے بہت ہی اچھا فروٹ ہے اس پہ کھوپ فروٹ آیا ہے اور یہ دیکھئے جمون کا پودا اس کے چاروں اور جڑی بوٹیاں اگی ہوئی ہیں حالانکہ کچھ ریسے دار کہتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں لگتا اسے صاف شفائی رکھنی چاہیے لیکن میں ابھی ان پودوں کو نہیں کاٹتا جو جڑی بوٹیاں اگی ہیں ان کو نہیں کاٹتا یہ امرود کا پودا ہے تھائی امرود کا پودا یہ آلو بخارا کا پودا ہے یہاں کچھ سیونگاس کے پودے لگے ہوئے ہیں ان کے بیچ میں یہ کریلے ہیں تو کریلوں کی بہت ہی اچھی پیداوار ہوئی ہے اس بار اور اس کے بعد یہ بیڈ پہ چھوٹے چھوٹے بیڈ بنا کے میں نے بلکل چھوٹے چھوٹے کھالیاں بنا کے بیڈ بنا کے اور یہ لگائی ہوئی ہے ککڑی کی بیلیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ ککڑی بھی بہت ہی اچھی ہے اچھی گروہ تھے ان کی ککڑی بھی بہت بڑیا اور یہ دیکھئے چار پپیتے کے پودے لگائے ہوئے ہیں ادھر یہ بادام کا پودہ ہے اور یہ علاوہ آدھی کشم کا جو ہے امرود کا پودہ ہے دو سال کا پودہ ہے آپ کا فروٹ کا سائز دیکھئے اس کا پورا بڑا سائز ہے اور خوب فروٹ لگے ہیں اس کے عدے سے زیادہ فروٹ ہم نے توڑ لیا ہے اس کے اس کے بعد اب نئے سیرے سے بھی فول آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے دوبارہ یہ فول لگ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے ہیں بہت ہی اچھا اور یہ پوری گیا لوگ کی ان کی بیلے ہیں یہ دیکھئے آپ بالکل جیسے جنگل کی طرح ہو گیا ہے اور یہ ادھر آڑو کا پودہ ہے اس کے پہلی بار بھی سے ایک آڑو لگے تھے اس بار امید ہے کافی اچھے آڑو لگیں گے اور یہ آم کا پودہ ہے یہ پپیتے کے پودے ہیں یہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے اس پہ فالانا اور یہ چکو کا پودہ ہے اور دوسرا یہ پپیتے کا پودہ ہے ان کے ساتھ کا یہ ویسے لیکن یہ کچھ بڑا ہو گیا ہے اور اس کے فروٹنگ سٹارٹ ہے تو میں سبھی ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ آسف شریف صاحب کے میتھڈ کو تو اپنا ہی اپنا ہی اور اپنے گھر میں جہاں کھالی جگہ پڑی ہے یہ انجیر کا پودہ ہے جہاں کھالی جگہ پڑی ہے اس کو آپ اچھے پودے لگا کر اپنے فروٹ کے پودے لگا کر سبجیاں لگا کر اچھا اپیوک کر سکتے ہیں اس کا اور ادھر کونے میں ایک سہیزن کا پودہ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اورگینک فروٹ بھی ملیں گے سبجیاں بھی ملیں گی ایسا ہی کچھ میں کھیت میں ادھے اکڑ سے تھوڑا سا کم جگہ ہے اس میں کر رہا ہوں تو اس کی فوٹو وغیرہ ویڈیو وغیرہ بھی میں آپ کو شیئر کروں گا کچھ دن میں یہ دیکھئے آپ یہ ہمارے رالسان سے ہوں میں بھارت سے اس میں بھارڈ کریلا بھولتے ہیں چھوٹے چھوٹے کریلے لگتے ہیں تو وہ بہلے لگائی ہوئی ہیں اور بہت ہی اچھے ملکہ ان کی جو ہے گروہ ہو رہی ہے اور نئی میٹی ہے یہاں بلکل تو اس میں جو ہے اورگینک کاربن کی ماترہ بھی کم ہے لیکن پھر بھی بہت ہی اچھی گروہ ہی ہے انہوں نے ایک سال میں اور مجھے لگتا ہے ایک سال بعد یہ پوری طرح اورگینک اور ایک فوڈ فوریسٹ کی طرح ہو جائے گا بلکل ایسا چھوٹا سا جنگل جس میں ہر پرکار کے فروٹ ملیں گے ہر پرکار کے فروٹ جو ہے وہ مل سکتے ہیں کافی ورائیٹی لگائی ہے میں نے پودوں کی یہ انگور کی بیلے ہیں یہ ان کے چھوٹی چھوٹی بیلے ہیں لیکن اس بار بھی ان کے لگ بگ ایک ایک کلو کے مطلب گچھے جو ہے انگوروں کے لگے تھے دونوں بیلوں کے لگ بگ دو کلو انگور لگے ہیں اور یہ ادھر یہ ایک اور امرود کا پودا اور یہ کیلے کا پودا لگ بگ ہر پروٹ لگانے کی کو سسکی ہے یہ آڑو کا پودا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل جنگل کی طرح ہے بلکل جنگل کی طرح ہے یہ تینڈے وغیرہ کی بیلے ہیں تو اچھی پیداوار بھی بہت اچھی ہوئی ہے پہلی بار ہم نے اتنی بڑیا سبجیاں کھائی ہے یہ مرچی لگائی ہوئی ہے تو جہاں بھی اپنے گھر میں جیدی تھوڑی جگہ ہے تو دو یا چار پلانٹ لگا سکتے ہیں جیدہ جگہ ہے تو جیدہ لگا سکتے ہیں یہ گوبر کی خات وغیرہ شروع میں دالنے کے لیے رکھی ہوئی ہے اور بہت ہی اچھا میں دنیا واد دینا چاہوں گا آسیف شریف صاحب کو گروپ کے انہے میمبر کو جنہوں نے انسلاف جائی کی اس طرف جو ہے وہ مڑنے کے لیے ہمیں پریریت کیا بہت بہت دنیا واد سبی گروپ ساتھیوں کا اور آسیف شریف صاحب کا